غازہ میں اب چوبیس گھنٹے لگاتار ہوای حملے ہو رہے ہیں اسرائیل نے نہ صرف حماس کے ائر چیف کو مار گرایا ہے بلکہ سو فائٹر جیڈ سے بھی غازہ پٹی میں پانچ ہزار سے زیادہ ہوای حملے کر دیئے ہیں اور اس تیزی سے اٹیک کیے جا رہے ہیں کہ اب کچھ بھی وہاں پر حماس کا نہ بچے اس سے لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل کو روکنا پوری طرح سے حماس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے موسیقی 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 غازہ کا سربناش سو بیمانوں سے پانچ ہزار ہم آخر کار تین ہفتے بعد اسرائیلی سینہ آئیڈیف نے غازہ میں بھی شڑ ویناش لیلا شروع کر دی ہے موسیقی پچھلے 18 گھنٹے میں غازہ پٹی کو زمین میں دفن کرنے کے لیے اسرائیلی ویوسینہ نے ویناش کی حد تک بم اور میسائلوں سے حملے کیے ہیں دربوز کی درم پھٹی امارتوں نے زمین پر فلسطینیوں اور حماس لڑاکوں کے عورتے چیتھڑوں نے پورے غازہ میں بھائیانک کو رام مچا دیا ہے محض ایک گھنٹے کے اندر اسرائیلی ویوسینہ نے سو فائٹر ٹرک سے پانچ ہزار سی زیادہ حملے کیے ہیں اتری اور دکشنی غازہ میں حد ترب بھائیانک خونکھرابہ ہو رہا ہے ایران اور ترکی کے اوڑے ہوش پاگل ہو گئے ہیں نیتانیاؤ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زمین پر آئی دیئر کی اسپیشل فورس نے ٹین، راکٹ، لڑاکو بختر بند سے اتری غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو رون ڈالا ہے الجزیرہ چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اتری غازہ کے ایک حصے میں اسرائیل کے ہبائی حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت محض پانچ منٹ کے اندر ہوئی ہے حماس کا راجنیتک چیف اسمائل ہانیا اور حماس کا ٹاپ لیڈر یایا سنوار میں رات بھر ہوئے اسرائیلی حملوں کو دیکھ کر باکلا گیا ہے یہاں تک کی ایران اور ترکی بھی اسرائیل کے بھیشاں حملوں کو دیکھ کر دنگ دی ترکی کے راشتفادی طیب اردوغن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے پی ایم گینیمن میتنیا ہو حماس سے بدلہ لینے کے جکر میں پاگل ہو چکے ہیں حماس کے آدھے کمانڈر اسرائیل نے ماں ڈالے ہم آپ کو پچھلے چھتیز گھنٹے میں غازہ میں ہوئے اسرائیل کے انتقام کی وہ خبریں دکھا رہی ہیں جس نے روس، ایران، سیریا، لیپنن، جارڈن، ترکی اور مصر کو سن کر کے رکھ دیا ہے پچھلے چھتیز گھنٹے میں اسرائیل نے غازہ پٹی، ویسٹ میں اور لیپنن بورڈر پر کہاں کہاں حملے کیے ہیں اور کیوں امریکہ کہنے کو مجبور ہوا ہے کہ اب غازہ میں وہ تباہی ہونی شروع ہو گئی ہے اور غازہ پر ہو رہا ہے ٹرپل اٹیک اور اس کے بارے میں نہ تو حماس نے کبھی کلپ نہ کی تھی اور نہ ان آتنکی اور چرمپنٹیوں نے جو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جشمنا رہے تھے اور اب ذرا یہ تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ غازہ پٹی میں اس وقت آخر ہو کیا رہا ہے ایشن ہوای حملوں میں غازہ کے اوڑے چیتڑے اتھری غازہ، دکشنی غازہ اور ویسٹ بینٹ نے رات بھر آئی ڈی اپنے حملے کیے ہیں غازہ پٹی کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 21 دن میں سب سے بھیشن حملے غازہ میں ہوئے ہیں پوروی غازہ میں وشیشکر اتھری کشیتر میں زبالیا شرناتی شبر سے لے کر بیٹ لاہیا اور بیٹ ہانوں تک لگاتار بمباری ہوئی ہے خبروں کے مطابق آئی ڈی ایف کے سو فائٹر جیٹس نے پانچ ہزار سے زیادہ حملے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیے ہیں اتھری غازہ میں مہز پانچ منٹ کے اندر سو سے زیادہ پیلسٹینی حماز سمرتھت مارے گئے ہیں شکروار کی رات خویی بھائی امکر بمباری میں غازہ میں دیڑ سو سے زیادہ انڈرگراونڈ צورنگے پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں جس میں درجמו حماز رڑا کے مارے جاتھ گئے ہیں בעזה אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה הלילה כוחות צהל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חיר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלוווים באש כבדה חזק הסרבנש, סולט ומאנוסי פאנצ'ה עזר המלך اسرائیل سرکشابلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے زمینی سینکوں, لڑاکو بیمانوں اور پھونوں سے حماس کے انٹی ٹینک نیسائل لانچ پیک کمانڈ سینٹروں اور کنٹرول بھوم پر حملہ کیا IDF نے یہ بھی کہا کہ فیلسطینی آتنکبادی سم حماس کے کارکرداؤں پر حملہ کیا تھے اس کے علاوہ اسرائیل نے غازہ میں ہوای حملے تیز کر دیا ہے ان پر لگا کا وائل پوسپورس بمپ کا استعمال کیے جانے اس دوران انہوں نے غازہ میں انٹرنیٹ اور پھون سیوہ بھی ٹھپ کر دی غازہ یدھ میں پچھلے کس دنوں سے دونوں طرف سے نو ہزار سی زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جہاں اسرائیل پر حماس کے حملے میں چودہ سو سی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تو وہیں غازہ پتی میں اسرائیلی ایر سٹرائک میں آٹھ ہزار کے قریب جان جا چکی ہے اس بیچ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سینہ غازہ پتی میں داخل ہو چکی ہے اور حماس اور IDF میں بھیشا گولی باری ہو رہی ہے